بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن دوستوں نے بھی نیا پاکستان ہاؤزن سکیم کے اندر اپلائی نہیں کیا جو دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس میں رہ گئے تھے تو حکومت نے ان کے لیے نیا پاکستان ہاؤزن سکیم کا فیز تھری شروع کر دیا ہے تو اس کا فارم کیسے فیل کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آج کی ویڈیو میں فیل کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اور دوستو اس کی اہلیت کیا ہے کن کن لوگوں کو یہ مکان ملیں گے کہاں کہاں پر بنائے جا رہے ہیں اور اس مکان کی ڈاؤن پیمٹ کتنی ہوگی مہانہ کس کتنی ہوگی کل قیمت کتنی ہوگی تو وہ تمام تفصیل میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلی فارم فیل کرتے ہیں آپ بھی ساتھ ساتھ فارم فیل کر کے اس کیم کا حصہ بن سکتے ہیں اور دوہزار بائس میں اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں تو چلی یہ شروع کرتے ہیں دوستو نیفدہ کی ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آجے گا اور نیا پاکستان ہاؤزن سکیم کے فیز 3 میں اپلائی کرنے کے لیے جو ریجسٹریشن فیز 3 لکھا ہوا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو ابھی نیا پاکستان ہاؤزن سکیم کے فیز 3 کا جو پہلا محرلہ شروع ہوا ہے اس میں ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہی اس کے فارم اوپن ہوئے ہیں تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اپلائی کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے ہم الیجیبیلٹی کرائیٹیریا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ جو فیز 3 ہے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہاں پہ بتا دی ہیں انہوں نے کہ تمام پاکستانی شہری جن کے پاس بھی درست شناختی کارڈ موجود ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایسے پاکستانی جن کی عمر پچی سال سے لے کر تریپ پر سال تک ہے وہ اس میں اپلائی کریں گے ایسے پاکستانی شہری جو کسی دہشتگردی کی کاروائی میں ملوث ہیں یا ان کا نام فور شیڈول میں آرہے تو وہ اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں ایک شناختی کارڈ پر ایک درخواست ہی قبول کی جائے گی تو یہ اس کی بیسک سی الیجیبیلٹی ہے اس میں کافی سارے دوست عمر کا پوچھ رہے تھے کہ عمر کتنی ہونی چاہیے تو پچی سال سے لے کر تریپن سال تک کی ایج کے جتنے بھی دوست ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور نیا پاکستان ہاؤزن سکیم کے مطالق بہت سارے سوال ہیں یہاں پہ انہوں نے جو فریکوینٹلی آسک ویشن ہے جو عام طور پر پوچھے جاتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب انہوں نے یہاں پر دیے ہوئے ہیں بہت سارے سوال ہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھیں گے تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں ہواپس ہوم کے پیج پر تو دوستو اونلائن اپلیکشن شروع کرنے کے لیے ہم یہ جو اپلائی نہ ہو کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ نیا فارم اوپن ہو جائے گا تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے پہلے اس پر اکاؤنٹ بنانا ضروری ہے تو پہلے ہم اس پر اکاؤنٹ بنائیں گے تو یہ جو بٹن ہے کریئٹ اکاؤنٹ اس پہ ہم کلک کریں گے تو دوستو اس پیج پہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ یہاں پہ اپنا جو شناکتی کارڈ نمبر ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد اس کی ایشو ڈیٹ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے موبائل اپریٹر پر کلک کرنا ہے کہ آپ کون سے نیٹرک کسی میوز کر رہے ہیں یہاں سے موب لنک چیز کر سکتے ہیں وارد یو فون ٹیلنا اور زونگ اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا نمبر لکھیں گے یہاں پہ آپ نے ای میل اڈریس لکھ دینا ہے اس کے بعد ای میل اڈریس کو دوبارہ لکھ دینا ہے پاسورڈ رکھ لینا ہے اور پاسورڈ کو دوبارہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہ جو کوڈ ہے ٹائپ کوڈ کے اندر آپ نے یہ جو کوڈ آ رہا ہے ٹی ڈبلیو ڈی اسی طرح آپ کے سامنے کچھ اور کوڈ ہوگا وہ یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے اور آگے کا جو بٹن ہے نیکس کا جو بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے دوستو اس کے بعد ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کے موبائل پر ایک کوڈ آئے گا جو نادرہ کی طرف سے ہوگا وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور اس کوڈ کی جگہ یہ جو سامنے کوڈ ہوگا وہ آپ نے لکھ دینا ہے اور تصدیق کریں گے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ سکسیسفلی بن چکا ہے اب آپ نے لاغن کرنا ہے اس کے لئے آپ یہاں پہ اپنا شراختی کارڈ نمبر لکھیں گے اور جو پاسوڑ آپ نے لکھا ہوگا وہ یہاں پر لکھ دیں گے اور اس کے بعد یہ جو کوڈ ہے یہ جو کوڈ سامنے آ رہا ہے وہ یہاں پر لکھ دیں گے اور لاغ ان کریں گے بٹن پر کلک کر دیں گے دوستو اس کے بعد ریجسٹریشن فارم آپ کے سامنے آئے گا اور یہ آپ کی ٹریکنگ آئی ڈی ہوگی یہ یونیک آئی ڈی ہے یہ ہر کسی کے الگ ہوگی اس کے بعد انہوں نے کچھ ہدایات دی ہیں کہ وہ کھانے جن کے ساتھ یہ سٹار کا نشان ہے یہ ریڈ کلر کا جو سٹار نظر آ رہا ہے جن کھانوں کے ساتھ یہ سٹار لگا ہوا ہے وہ لازمی ہیں ان کے اندر آپ نے انفرمیشن لازمی لکھنی ہے تو یہ عام معلومات ہیں یہ ہم فیل کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کا کومی شناکتی کارڈ نمبر پہلے ہی آ رہا ہوگا اس کے بعد یہ جو اپلیکنٹ نیم ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے والد کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد والد کا کومی شناکتی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے اس کے بعد خامد یا بیوی کا نام اگر آپ اپنا فارم فیل کر رہے ہیں تو یہاں پہ بیوی کا نام لکھیں گے اگر بیوی فیل کر رہی ہے تو وہ اپنے خواند کا نام لکھ دے گی اسی طرح اس کا شناکتی کارڈ نمبر آ جائے گا اس کے بعد ٹیلی فون کمپنی موبائل اپریٹر یہ پہلے ہی آ رہا ہوگا جو موبائل نمبر آپ نے پہلے دیا ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا ایریہ کورڈ آ رہا ہوگا اگر آپ نے پیٹسیل نمبر دیا ہے تو اس کو یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد پیشہ ہے پروفیشن کے آپ کیا کام کرتے ہیں یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ صرکاری ملازم ہیں پرائیویٹ ملازم ہیں سیلف امپلائیڈ ہیں کسان ہے مزدور ہیں آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی ڈیٹ و بھرت آ جائے گی اس کے بعد آپ کی جو گراس انکم ہے منتلی انکم کتنی ہے وہ یہاں پہ آپ چوز کر لیں گے بیس ہزار ہے چالیس ہزار ہے اس کے بعد آپ کا جو منتلی انسٹالمنٹ پلین ہے وہ آ جائے گا اس کو آپ چوز کریں گے کہ آپ پانچ ہزار دینا چاہتے ہیں دس ہزار دینا چاہتے ہیں اس کے بعد ہے خاندان کے دوسری افراد کی کل آمدنی یعنی ٹوٹل انکم آف ادر فیملی میمبرز کہ اگر آپ کا بھائی کام کرتا ہے آپ کے والد صاحب کام کرتے ہیں آپ کی سسٹر کام کرتی ہے وائف کام کرتی ہے ان سب کی آمدنی ملا کر کتنی آمدنی ہے یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں بیس ہزار چالیس ہزار ساٹھ ہزار اور اس کے بعد ہے مجودہ رہائش کی قسم یہاں پہ آپ کلک کریں گے کہ آپ مشترکہ خاندانی مکان میں رہتے ہیں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں کچھی عبادی میں رہتے ہیں تو یہاں سے آپ چوز کر لیں گے اس کے بعد ہے آمدنی کی قسم کہ اگر آپ تنخواہ دار ہیں سیلری مین ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے کاروبار ہے آپ کا یا پھر آپ دھیاری دار ہیں تو یہاں سے آپ چوز کر لیں گے اس کے بعد ہے فیملی کونٹیکٹ ڈیٹیل کہ آپ کی فیملی میں سے کسی سے رابطہ کیا جائے تو کس سے کیا جائے تو یہاں سے آپ چوز کریں گے نمبر چوز کریں گے اس کے بعد رشتہ لکھیں گے کہ آپ یہاں پہ جس کا نمبر دے رہے ہیں وہ آپ کا کیا لگتا ہے اس کے بعد ہے ایریا کورڈ اگر آپ بیٹسیل نمبر دینا چاہیں اس کے بعد ہے ادھر کونٹیکٹ ڈیٹیل یہاں پہ آپ نے دو نمبر دینے ہوں گے آپ کسی دوست کے دے سکتے ہیں رشتدار کے دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے نئے گھر کا مطلوبہ مقام یہاں سے آپ چوز کریں گے پنجاب کے اندر اس کے بعد ہے سیلیکٹ ڈسٹرکٹ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بارہ اضلاع بتائے تھے ان میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے نزدیک ہو جہاں پہ آپ گھر لینا چاہیں آپ چوز کر سکتے ہیں تو فرض کریں ہم خانے وال میں لینا چاہتے ہیں تو ہم خانے وال سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد تحصیل خانے وال کی تحصیل کبیر والا میں تین مرلہ گھر نئے پاکستان ہاؤزن سکیم کے تحت بند رہے ہیں تو وہاں پہ ہم اپلائی کریں گے اس کے بعد ہے نئے گھر میں رہنے والے رہائشوں کی تداد کہ اگر آپ تین لوگ ہیں چار لوگ ہیں جتنے بھی ہیں وہ یہاں پہ لکھ دیں اس کے بعد ہے پہلے کسی دوسری سرکاری ہاؤزن سکیم کے لیے درخواست دی تھی اگر آپ نے پہلے دی تھی تو یہاں سے یس کریں گے اگر نہیں دی تو پھر نو کریں گے کیا آپ کو اس ہاؤزن سکیم کے تحت گھر الارٹ کیا گیا تھا یعنی جس سکیم میں آپ نے اپلائی کیا تھا کیا اس میں آپ کو گھر ملا تھا یا نہیں تو یہاں سے یس یا نو کریں گے گھر بنانے کے لیے پہلے سے ہی آپ کے پاس زمین مجود ہے یس یا نو کریں گے تو میرے پاس نہیں ہے تو میں یہاں سے نو کروں گا اور اس کو سیو کے بٹن پر کلک کر دوں گا دوستو اس کے بعد آپ نے اڈریس کی معلومات دینی ہے کہ آپ کا اڈریس کہاں پر ہے یہاں سے سب سے پہلے صوبہ چوز کریں گے ہمارا پنجاب ہے تو ہم یہاں سے پنجاب چوز کریں گے اس کے بعد آپ نے ڈسٹک چوز کر لینا ہے اس کے بعد اپنی تحصیل چوز کر لینی ہے آپ اپنے حساب سے جو آپ کا ڈسٹک ہو آپ کی تحصیل ہو چوز کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اڈریس لکھنا ہے ہاؤس نمبر سٹریٹ نمبر محلہ گلی وغیرہ اس کے بعد آپ نے اپنا کرنٹ اڈریس لکھنا ہے یعنی مجودہ پتہ لکھنا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مستقل پتہ اور ہوتا ہے اور جو مجودہ پتہ ہے وہ اور ہوتا ہے تو یہاں سے آپ اپنا مستقل اور مجودہ پتہ لکھیں گے اس کے بعد ڈاک کا پتہ لکھیں گے خطوں کتابت کا پتہ لکھیں گے اور یہاں پہ محفوظ کریں گے بٹن پر کلک کر دیں گے دوستو اڈریس کی معلومات کے بعد آپ کے پاس آجے گا اساسوں کی معلومات کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے آپ کی دولت کتنی ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے آپ کے پاس زمین ہے گاڑی ہے یا دوسرے اساساجات ہیں تو جو بھی آپ کے پاس وہ آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ویلیو یہاں پہ لکھیں گے کہ آپ کے پاس جو زمین ہے اس کی ویلیو کتنی ہے پرز کریں اگر آپ کے پاس ایک اکڑ ہے تو کئی علاقوں میں جو ہے وہ پندر لاکھ ہے کہی میں بیس لاکھ ہے کہی میں چالیس لاکھ ہے تو اس سے زیادہ بھی ہے تو جو بھی اس کی ویلیو ہو وہ یہاں پہ آپ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد اگر آپ کچھ اور چیز ایڈ کرنا چاہیں اگر آپ کے پاس گاڑی ہے زمین ہے تو یہاں سے اور بھی شامل کر سکتے ہیں نہیں تو اس کو محفوظ کریں اس کے بعد آپ کے پاس آجے گا اکاؤنٹس کی معلومات اگر آپ کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو یہاں سے آپ چیز کریں گے جس بینک کا بھی اکاؤنٹ ہے آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ بینک اکاؤنٹ ہے تو یہاں پر ایڈ کے بٹن پر کلک کر کے آپ مزید بینک بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو یہاں پہ محفوظ کا جو بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد غیر رسمی آمدنی کی معلومات کیونکہ میں نے وہاں پہ سیلیکٹ کیا تھا انفارمل بزنس اگر آپ سیلری مین ہیں تو آپ کا فارم کچھ اور طرح کا ہوگا اگر آپ گورنمنٹ ایمپلائی ہیں تو آپ کا فارم کچھ اور طرح کا ہوگا تو وہاں پر میں نے انفارمل بزنس لکھا تھا تو اس لئے یہاں پہ اس طرح کا فارم آ رہا ہے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے منتھلی جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں اس کے بعد منتھلی آپ نے انکم لکھنی ہے جو بھی انکم ہو اگر آپ دہاڑی دار ہیں انفارمل بزنس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دہاڑی دار ہیں آپ کی جو آمدنی ہے وہ کیلکولیٹڈ نہیں ہے فرض کریں آج اگر آپ کی دہاڑی ہزار پہ لگ گئی ہے تو کل کو وہ نہیں لگتی یا دو ہزار پہ لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کی جو انکم ہے وہ انفارمل بزنس کہلائے گا تو یہاں پہ آپ اپنی جو منتھلی انکم ہے جو اسٹیمیٹ اندازہ ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ قرائے پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا قرائے لکھیں گے اس کے بعد یوٹیلٹی بل کہ آپ کے گھر کا جو بل ہے وہ کتنا آتا ہے اس کے بعد ٹیلی فون کا بل ایڈیوکیشن بل یعنی اگر آپ کے بچے کہیں پڑھتے ہیں کسی سکول میں پڑھتے ہیں تو ان کی جو فیس ہے وہ کتنی ہے اس کے بعد جو دوسرے اخراجات ہیں کہ آپ کے گھر کے جو دوسرے ایکسپینس ہیں کھانے کا خرچہ وغیرہ وغیرہ تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھیں گے اور یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل لکھنے کے بعد محفوظ کریں کہ بٹن پر کلک کر دیں گے دوستو اس کے بعد دستاویزات کی معلومات جو ڈیکومنٹس ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آجے گا کہ آپ کی رہش کا جو تازہ ترین بجلی کا بل ہے وہ آپ اپلوڈ کریں گے کاروبار کی تازہ ترین یعنی اگر آپ کی شاپ ہے تو وہاں پہ جو بجلی کا بل آتا ہے وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں قرائے کا جو معیدہ ہے وہ آپ اپلوڈ کریں گے قرائے کی ادائیگی کا جو آپ کے پاس پروف ہے وہ آپ اپلوڈ کریں گے یوٹیلٹی بل اس کے بعد ٹیلی فون کا بل سکول فی چلان یعنی ایڈر ویلڈ ایکسپینس یعنی جو بھی اخراجات آپ کے ہوتے ہیں وہ یہاں سے آپ اس کو اپلوڈ کریں گے تو ان سب چیزوں کی آپ نے تصویر بنا لینی ہے تصویر بنانے کے بعد آپ یہاں پہ چوز فائل پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ تصویر کو اپلوڈ کر دیں گے یہاں پہ سائز انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جو تصویر بنا رہے ہیں اس کا سائز تین ایم بی سے زیادہ نہ ہو اور یہ تین فارمیٹ انہوں نے لکھے ہیں جے پیک ہے جے پی جی اور پی ڈی ایف ان تین فارمیٹ کے اندر آپ ان فائلوں کو اپلوڈ کر سکتے ہیں جہاں سے چوز فائل کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ان کو اپلوڈ کر دیں گے دوستو اس طرح آپ نے بجلی کا بل اپلوڈ کر دینا ہے اسی طرح آپ گیس کا بل بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلی فون کا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ یوٹیلٹی بل چوز کریں گے اور یہاں سے فائل چوز کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اس بل کی تصویر بنا لیں گے اس کو یہاں سے اپلوڈ کر دیں گے تو یہ ہماری دو چیزیں اپلوڈ ہو گئی ہیں اسی طرح آپ نے باقی چیزیں اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ جو اقرار نام ہے اس پہ آپ ٹک کریں گے کہ میں نے جو تفصیل اوپر بیان کی ہے وہ ساری بلکل ٹھیک ہیں اور اس طرح یہ دوسرے پہ وہ ٹک کر دیں گے اور درخواست جمع کروائیں سبمٹ اپلیکیشن اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو دیکھیں ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ سکسیسفولی سبمٹ ہو چکی ہے یہ ہمارا ٹریکنگ آئی ڈی ہے اور نیچے آپ کی جو انفرمیشن آ رہی ہوگی جو جو انفرمیشن آپ نے دی ہوگی سب سے پہلے آپ کا شناکتی کارڈ نمبر آ رہا ہوگا اس کے بعد نام ہوگا اس کے بعد والے صاحب کا نام ان کا شناکتی کارڈ نمبر اور یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کر لینی ہے جو بھی چیزیں آپ نے اوپر فل کی ہوں گی وہ ساری یہاں پہ آ رہی ہوں گی تو اس طرح سے دوستو آپ بھی نیا پاکستان ہاؤزن سکیم کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے بتا دیا ہے تو اس میں جلدی سے اپلائی کریں کیونکہ نو مارچ تک آپ کے پاس ٹائم ہے صرف دس دن دیئے گئے ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لئے تو جلدی سے اس میں اپلائی کر لیں اگر کچھ اور پوچھنا چاہتے ہوں تو کومنٹ بوکس میں لازمی پوچھے گا تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ